السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا محربان اور نحیت رحم کرنے والا ہے صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ نو محرم نمبر ایک حضرت عدریز علیہ السلام حضرت عدریز علیہ السلام مشہور نبی ہیں وہ حضرت عدم علیہ السلام کی وفا سے تقریباً سو سال بعد اور حضرت نو علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے انہوں نے حضرت عدریز علیہ السلام سے علم حاصل کیا علم نجوم علم حساب سلائی نابطول اسلاح سازی اور فن تحریر وہ کتاب کے موجود اور بانی حضرت عدریز علیہ السلام ہیں ان کے زمانے میں متعدد باتیں بولی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں چنانچہ وہ لوگوں سے اسی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے ان کو قریب خداوندی کا موچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا مؤرخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی نمبر دو اللہ کی قدرت چاند کے فائدے اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لئے چاند بنایا وہ ہمیں تھنڈی تھنڈی روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودھے فلفول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کی گردش کے لئے منزل مقرر کر رکھی ہے وہ ہر روز ایک منزل تیہ کرتا ہے اور آخر میں گھٹے گھٹے خجور کی پرانے شاہ کی طرح رہ جاتا ہے جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وہ عمرہ کے عقاد بھی معلوم ہو جاتے ہیں غز چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں پانچوں نمازیں ادا کرنے پر بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا احد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لئے میرے پاس کوئی احد نہیں نمبر چار ایک سنت کے بارے میں گردن کا مسح کرنا حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے مسح کرتے ہوئے گردن پر پھیرا نمبر پانچ ایک احم عمل کی فضیلت ماں محرم میں روزے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں محرم میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے تیس دن کے روزے کا ثواب ملے گا نمبر چھے گنح کے بارے میں شراب پینا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو وہ گویا کافر مرا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا میں سادگی اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لئے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیمند لگا کر استعمال کرتی رکھنا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے فل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے فل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے یعنی جہاں سے جو فل چاہیں گے کھائیں گے نمبر نو نماز میں شفا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر بیٹھ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے نوٹ نماز احمد ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس لئے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے ایسے ہی لوگوں کے پاس بڑا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسی طرح جیسلامی ویڈیو کے لئے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمام علی کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جزاک اللہ شکریہ مزید اس پر